موسیقی حسام کنازین سچ ایکس پریس نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد حسین شامل کرتے ہیں اس وقت کی آئی ٹائمز مزیراعظم ایمان کھان نے کہا ہے کہ پاکستان بحیثیت بانی رکون ساکھ تنظیم کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے کرونا وابا سے لڑنے کے لیے ساکھ ممالک کا مشترکہ تعاون ناک ریس ہے وزیراعظم ایمان کھان نے کہا ہے کہ دیشتگردی کے واقعات میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت پیش کر دیئے ہیں عالی ربا کرونا وارث سے پاکستان میں مزید ساٹھ افراد جان کی باز ہی ہار گئے مانیماروں کی کل تعداد آٹھ ہزار پانسو سینٹالیس ہو گئی پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ اکتیس دسمبر تک تمام عراقین اسیملی اپنی پارٹی قیادتوں کے پاس صفات جمع کرا دیں گے پاکستان بپس پارٹی سے تارک رکھنے والے رکن پنجاب اسیملی علی حیدر گلانی نے اپنا استفاہ پارٹی چیئرمن بلاول بٹو زرداری کو بھیجوا دیا ہے وزیراعظم ایمان کھان کے مشیر برائے پالی امانی امور بابا ریوان نے دعویٰ کیا ہے کہ بی ڈی ایم استفاہ استفاہ کھیلے گی لیکن دے گی نہیں سن پولیس میں بڑے پیمانے پر افسران کی تقروریاں اور تبادلے کیے گئے ہیں ایس پی اور ایس ایس پی کی سطح پر ہونے والے تبادلوں کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا مغفوظہ جمع کشمیر کے سابق وزیراعظم محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ انتظامیہ نے انہیں ایک مرتبہ پھر نظر بند کر دیا مودی حکومت کی خلاف کسانوں کی تحریک ملک بھر میں پھیل دی ہے سیاسی جماعیتوں، ریلوی ورکرز، ٹریک ڈرائیورز، اساتزہ اور مزدور یونس نے بھارت بند کی حمایت کر دی ہے امریکہ کے نو منتقب صدر جو بائیڈن نے سیہ فارم اٹار جنرل کو وزیر دفاع نام صد کر دیا ایران نے جوہری سائنسدان کے قطر میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کر دیا چین نے جوہری توانائی کے مدد سے اپنا مسئلی سورج تیار کر لیا ہے جو صاف توانائی کا ایک طاقت پر اور لا محدود ذریعہ فرام کرے گا اس لین کے شہر باسلونہ کے ایک چڑیا گھر میں موجود چار شہر عالمی وبا کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیلائنس اپنے جاری نازی مسجد کبرے بھی شامل کریں گے مگر شوربیک کے پاتھ ہمارے ساتھ رہیں موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین تفصلہ سے آپ کو آگھا کریں آپ کو بتائیں کہ کراچی پاس بان ڈیموکریٹری پارٹی کے کارنر میٹنگ کو رنگی میں کی گئی جس میں کراچی ڈیویزن کے جنرل سیکیٹری سدہ زلف کا سماجی رینما تاریخ اجر بھی موجود تھے موزید دیکھتے ہیں مونیر میرانی کی یہ ریپورٹ جی ہم موجود ہیں کورنگی کے ہلائکے میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار زلفکار پاس بان کے کراچی ڈیویزن کے جنرل سیکیٹری سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کی جو میٹنگ تھی منقض کی گئی تھی اس کے بارے میں کچھ ہمیں ڈیٹیل بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاس بان ڈیموکریٹک پارٹی ڈیسٹرک کرنگی کے تحت ہر سطح کے ذمہ داران کا ایک اہم اجلاس منقض کیا گیا ہے آج کے اجلاس میں بلیاتی انتخابات کی تیاری کے سلسلے کے حوالے سے اور ڈیسٹرک کرنگی کے تحت بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف اور سٹریٹ کرائمز کے خلاف جو آئے جن ہر گلی محلے کے اندر جو ہے وہ دہشت کے دن دناتے گم رہے ہیں اور لوگوں کو ایک ہزار پندرہ سو روپے کے ممائل کے لیے جو ہے وہ کسی کو گولی مار کے اس کی جان لے لیتے ہیں مگر یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو آج کا جو اجلاس تھا اس میں ہم نے بیٹھ کر انشاءاللہ ہمارے جو پازبان ڈیموکریٹک پارٹی کے نوجوان ہیں جو خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہیں اور ہمارے قائد محترم ملطاف شکور صاحب کی قیادت میں ظلم کے خلاف ہم اپنی جد و جد کو تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں تو اسی سلسلے میں آج کا یہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا جس میں ہم نے یہ تیع کیا کہ پندرہ دن کے اندر اندر جو ہے وہ ہر سطح پر تنظیم سازی کا جو عمل ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور ڈسٹرک کرنگی میں مہنگائی اور سٹریٹ کرائمز کے خلاف ایک عظیم شان ریلی کا اتجازی ریلی کا انعقاد کرنا ہے تو اس کی تیاری کے سلسلے میں آج آج کے اجلاس میں جو ہے وہ پوری پلاننگ کی ہے ہم نے اور اس میں انشاءاللہ برپور طریقے سے ہم ان تمام مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیتی انتخابات کے حوالے سے بھی ہم نے تیاری کے سلسلے میں جائزہ لیا ہے کہ بلدیتی انتخابات میں انشاءاللہ پازبین ڈمکریٹک پارٹی ڈسٹرک کرنگی کی کم از کم پندرہ سے بیس یو سیز کے اندر اپنے انشاءاللہ پورے پینل الیکشن کے اندر جو ہے وہ ہمارے کھڑے ہوں گے چیئرمین وائس چیئرمین اور کانسلرز خواتین اور جنٹس تو اس حوالے سے بھی آج ہم نے پلاننگ کی ہے انشاءاللہ ہمارے نوجوان ڈسٹرک کرنگی کے صدر کلیم اللہ ملک عمیر صدیقی اور حامن صدیقی صاحب اور امداد حسین صاحب نور الامین اور دیگر ارشاد علی شیخ صاحب اور محمد زبیر اور دیگر تمام نوجوان ساتھیوں کے جو ہمارے علماء کمیٹی کے جو صدر ہیں مولانا زین العاویدین صاحب اور پی ایس نائنٹی سکس کے ہمارے اکیل احمد اور آج کے اجلاس میں ہم نے ارشاد علی شیخ صاحب جو ہے وہ ما شاءاللہ پازبان کے اندر شاندار کارکردگی ان کی ہے کہ ظلم کے خلاف جدجد اس کا کے اندر جو ہے وہ اپنے پارٹی کو منظم کرنے کی کوششوں میں تیزی سے آگے بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں آج ان کو پازبان ڈیمکریٹک پارٹی ڈسٹری کرنگی پی ایس نائنٹی ایٹ کا صدر منتخب کیا گیا ہے ہم ان کو مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ پی ایس نائنٹی ایٹ کے صدر کی حصیت سے انشاءاللہ پازبان کو جو ہے وہ پیغام کو پی ایس نائنٹی ایک کے کونے اور ہر ایک گلی گلی کے اندر اس پیغام کو پہنچائیں گے اور پی ایس نائنٹی ایٹ کے اندر تمام یوسیز میں انشاءاللہ اپنی ٹیم ہر سطح پر منظم کرنے میں اپنا برپور کردار ادا کریں گے تو اسی طرح یوسیس سینتیس کے اندر جو ہے ہم نے محترم جناب عبدالاسلام صاحب کو یوسیس سینتیس کا صدر جو ہے وہ ارشاد علی شیخ صاحب کی مشابرت سے نمزد کیا ہے ہم ان سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی انشاءاللہ پازبان کی جبجیت میں اپنا برپور کردار ادا کریں گے اور آج کے اس اجلاس کا یہی جو ہے وہ جو جو پلاننگ تھی اور جو معاملات تھے ہم نے تیہ کیے ہیں اور انشاءاللہ ہم آئندہ پونہ دن بعد دوبارہ اس کا جائزہ لیں گے اور پرپور طریقے سے انشاءاللہ پازبان کو ڈسٹی کرنگی کے اندر جو ہے منظم کرنے میں اپنا پرپور کردار ادا کرنے کا عظم رکھتے ہیں ہمارے تمام نوجوان اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو اور ان کو مزید خدمت انسانیت کے جذبے سے اللہ تعالیٰ سرشار فرمائے اور تمام دوستوں کی جان عمال عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے اور عوام کے جو معاملات ہیں مہنگائی اور بیرزگاری اور ان تمام ایشوز پر انشاءاللہ پورے طور پر پازبان کے نوجوان آواز اٹھائیں گے و آخر داوانا بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے سرداز الفکار فاسبان ڈیمور کریٹک پارٹی جنرل سیکنٹ ساتھ کا بات کے ایل پی رور ساتھ کا بات چک نمبر 32 میں ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹک کر اٹھارہ سالہ لیاقت علی والد دانش نامی شخص جان باگ ہو گیا اور ایک خاتن زکمی ہو گئی زکمی کو ریس کیو یارام باعث کے موقع پر پہنچ کر تیسل ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹریلر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا موروں کے قریب گاؤں درس میں بینظیر کالونی میں مسجد الرحیم جس کو ایک سال ہو گیا ہے اور آج مسجد خریدنے والے یاسین بھگر نے پیسو کی لالس میں آ کر مسجد نامعلوم شخص کو بیش ڈالا جس پر علاقے مکینوں کا اعتجاج اعتجاج کرتے ہوئے بتایا گیا کہ پلارڈ ایک سال پہلے خریدا گیا تھا اور اس کا کام بھی کروایا گیا تھا آج کچھ شر پسند لوگ یہاں پر قبضہ کرنے لگے ہیں جس پر ہم سلا پہ اعتجاج کرتے ہیں علاقہ کام سے درخواہ سے کہ اس بات کا نوٹس لیا جائے اور مسجد توڑنے والے شر پسند لوگوں کو قانونی کاروائی کی جائے تفصیلات آپ نے جانے ناظر مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرے ہیں ہماری ویب سائٹ www.suchexpressnews.com